موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 3.2 اور قویشن نمبر 6 قویشن نمبر 4 اور 5 جو ہیں وہ بالکل سمپل ایڈیشن سبتریکشن اس میں پرفارم کی گئی ہے تو وہ بالکل سمپل سا قویشن سا آپ وہ خود سے ٹرائے کریں بہت سے قویشن اس طرح سے پہلے ہم کر چکے ہیں ایڈیشن ہے سمپل یا سبتریکشن ہے مٹرسز کی یا پھر سمپل ملٹیپلکیشن ہے تو آپ خود سے پرفارم کر سکتے ہیں تو قویشن نمبر 6 سے پہ آتے ہیں ہم قویشن نمبر 6 میں کیا کہا گیا ہے اے اور بی اگر دو سکیر مٹرسز ہیں ٹھیک ہے گیون کیا ہے A matrix and B are سکیر مٹرسز سکیر مٹرسز ٹھیک ہے یہ چیز گیون ہے of same order اور ان کا order بھی same order ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اگر ایک 2x2 ہے دوسرا بھی 2x2 ہے اگر یہ 3x3 ہے تو یہ بھی 3x3 ہے ٹھیک ہے دونوں سکیر ہونے چاہیے اور دونوں کا order same ہوگا then explain why in general تو نیچے 3 parts ہیں ٹھیک ہے one by one solve کرتے ہیں part number one کہا گیا ہے why in general ایسا کیوں ہے ہوتا ہے part number one میں کیا ہے کہ A plus B کا whole سکیر is equal to is not equal to A سکیر plus 2AB plus B سکیر ٹھیک ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ A اور B جو ہیں وہ دو سکیر میٹسز ہیں اور same order ہے ان کا تو اس میں یہ کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ہم پہلے فارملہ پڑھ چکے ہیں نا کہ A plus B کا whole سکیر جو ہے وہ equal ہوتا ہے A سکیر plus 2AB plus B سکیر کے ٹھیک ہے تو میٹسزز کے کیس میں یہ کیوں نہیں ہوتا A plus B کا whole سکیر اس کے equal کیوں نہیں ہوتا تو ہم اس کو proof کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتا کس طرح سے proof کیا جا سکتے ہیں دیکھیں A plus B کا whole سکیر کا مطلب کیا ہے کہ A plus B A plus B سے multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ A plus B جو ہے وہ multiply ہو رہا ہے A plus B سے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے کہ A plus B کو آپس میں multiply کر دیا جائے تو A plus B کا whole سکیر بن جاتا ہے صحیح ہے اچھا اب اس کو آگے simplify کرتے ہیں آگے ان کو multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے A A سے multiply ہوگا simple multiplication ہے brackets open کر کے مطلب جو multiplication کی جاتی ہے وہ A A سے اور پھر plus A B سے بھی multiply ہو رہا ہے A dot B plus پھر B A سے multiply ہو رہا ہے B dot A plus B پھر B سے multiply ہو رہا ہے B dot B اس طرح سے multiplication ہوتی ہے ٹھیک ہے brackets open کر کے جو ہم کرتے ہوتے multiplication اچھا اچھا A dot A وہ تو ہمیں بتا ہے A سکیر کے برابر آئے گا ٹھیک ہے plus A dot B plus B dot A plus B dot B is B سکیر اگر یہاں پر کوئی constant ہوتا تو کیا ہوتا A B plus B A اس کو ہم لکھ سکتے تھے 2A B ٹھیک ہے A B plus B A وہ equal ہوتا ہے A B plus A B کے ٹھیک ہے B A کو A B لکھ سکتے ہیں صحیح جو اگر simple variable ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم 2 A B لکھ سکتے ہیں لیکن in case of matrices یہ کام نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا commutative property with respect to multiplication نہیں ہوتی اس matrices میں ٹھیک ہے A B کا result اور ہوگا B A کا result اور ہوگا ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ matrix ہے A matrix ٹھیک ہے اور یہ matrix ہے B اگر ان دونوں کا multiply کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ result اور آئے گا اور B matrix اگر میں پہلے رکھوں اور A matrix بعد میں رکھوں اور آپ اس میں multiply کروں تو اس result جو آئے گا وہ اس کے equal نہیں ہوگا ٹھیک ہے دونوں results جو ہیں وہ different ہوں گے صحیح ہے تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ان دونوں کو 2 A بھی مطلب کہ دونوں کو add نہیں کر سکتے صحیح add تو کر سکیں گے مطلب کہ وہ دونوں same نہیں ہوں اس لئے ہم اس کو 2 A B کے equal نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے as A B is not equal to B A تو پھر ہم اسے کہیں A B plus B A is not equal to 2 A B ٹھیک ہے مطلب کہ ان دونوں کو add کرتے 2 A B آتا تب جا کے یہ فرمولا سیٹسفائی ہوتا لیکن یہ A B اور B A کو add کرنے سے 2 A B نہیں آتا ٹھیک ہے یہ سیم نہیں ہے اس لئے ہم 2 A B اس کو نہیں کہہ سکتے تو اس ورہ سے یہ فرمولا سیٹسفائی نہیں ہوتا اس لئے پھر ہم کہتے ہیں does that's why A plus B کا whole سکیر is not equal to A سکیر plus 2 A B plus B سکیر اس ریزن کی ورہ سے ٹھیک ہے تو یہی ہم نے ریزن بتانی تھی اور اب آتے ہم پارٹ نمبر 2 کے اوپر پارٹ نمبر 2 میں بھی ایک فرمولا ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ایمیٹسیز میں اپلائی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہی ہم نے پروو کرنا ہے فرمولا ہے A سکیر A minus B کا whole سکیر is not equal to A سکیر minus 2 A B plus B سکیر ٹھیک ہے سمپل فرمولا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ A minus B کا whole سکیر جو کے equal ہوتا ہے A سکیر minus 2 A B plus B سکیر کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم میٹسیز میں دیکھیں تو یہ اس کے equal نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس کی reason ہم دیکھتے ہیں A minus B کا whole سکیر اس کا مطلب کیا ہے A minus B آپ اس میں دو ملٹیپلی ہو رہا ہے A minus B into A minus B ٹھیک ہے A minus B کے also کے رق ہم لکھ سکتے نا A minus B into A minus B تو یہاں سے آگے simplify کرتے ہیں کہ ان دونوں کو multiply کرتے ہیں brackets open کر کے تو یہ بنے گا A dot A A پھر minus B سے multiply ہوگا A dot minus B آگے minus B جو ہے وہ A سے multiply ہوگا plus minus B جو ہے وہ multiply ہو رہا A کے ساتھ اور minus B minus B سے multiply ہو رہا minus B into minus B اچھا A dot A جو ہے وہ A سکر ہو گیا plus plus نہیں اب یہ minus آجائے گا کیونکہ B کے ساتھ minus multiply ہو رہا ہے تو minus b لیاتے ہیں تو یہ بنجھے گا minus A B ٹھیک ہے اور یہ بھی minus آجائے گا تو B A اور یہ پلس بنجھے گا اور B secure ٹھیک ہے اب اس case میں بھی یہ دیکھیں A B ہے یہ بھی ہے اب ان دونوں کو ایڈ اس طرح سے نہیں کہ سکتے کہ 2 A B میں لکھتا ہوں یا 2 B A لکھ دوں ٹھیک ہے دونوں کے results ہیں وہ different ہیں اس لئے ہم اس کو کہیں گے A B is not equal to B A اس وجہ سے minus A B minus B A جو ہے وہ is not equal to minus 2 A B ٹھیک ہے اس ریزن ہے وہ جس کی ورہ سے یہ فارولہ جو ہے وہ satisfy نہیں کرتا A سکیر minus 2 A B plus B سکیر ٹھیک ہے تو یہ ریزن ہے وہ ہی ریزن ہے ٹھیک ہے کہ وہ اپلائے نہیں کی جا سکتی میٹسز کے اوپر اچھا اب آہ تھرڈ پارٹ پہ آتے ہیں اسی کوششن کے تھرڈ پارٹ میں ہمیں کہا گیا ہے A plus B into A minus B is not equal to A سکیر minus B سکیر ٹھیک ہے تو ہمیں کہا گیا کہ ای ویسے تو ہوتا تھا کہ A minus B into A plus B is equal to A square minus B square کے equal ہوتا تھا تو اس case میں میٹسز کے case میں ایسا کیوں نہیں ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے left hand side لیتے ہیں A plus B into A minus B ٹھیک ہے تو اب ان کو multiply کرتے ہیں A dot A A A B سے بھی ہوگا plus A dot minus B سے multiply ہوگا ٹھیک ہے plus B جو ہے وہ A minus B سے بھی multiply ہوگا تو یہ بنا A square minus A B plus B A minus B square اگر simple variables کا case ہوتا تو یہ دونوں values equal ہوتے ہیں A B اور B A equal ہوتی ٹھیک ہے اور science opposite ہوتے تو میں ان کو cancel کر دیتا لیکن اس case میں values different ہوں گی ٹھیک ہے A B جو ہے وہ B A equal نہیں ہوگا matrix کے case میں ٹھیک ہے تو اس کو cancel out نہیں کر سکتے اگر cancel out ہو جاتا تو A square minus B square equal آجاتا لیکن یہ cancel out نہیں ہوں گے کیونکہ یہ دونوں different ہیں تو اس وجہ سے A is not equal to A square minus B square وہ reason same جو ہے تینوں parts میں چلتی آ رہی ہے یہ تو ہو گیا question number six اب ہم next question پہ آتے ہیں question number seven question number seven میں ہمیں ایک matrix given ہے جس کے elements ہیں two minus one three zero one zero four minus two minus three five two اور minus one ٹھیک ہے یہ ہمیں ایک matrix given ہے A matrix جس کا نام ہے اور اس کا order جو ہے وہ three cross four کا ہے اس question میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے find کرنا ہے A into A transpose ٹھیک ہے اور A transpose into A یہ تو ہم نے find کرنے تو A into A transpose کس طرح آئے گا پہلے ہمیں A transpose پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو A transpose find کر لیتے ہیں transpose کس طرح find کیا جاتا ہے کہ rows کو columns میں جو ہے convert کر دیتے مطلب کہ یہ پہلی row ہے تو یہ پہلا column بنا second column بنا دیتے 1 0 4 minus 2 اور یہ third row کو third column بنا دیتے minus 3 5 2 minus 1 ٹھیک ہے یہ ہمارے بس آگیا A transpose تو اب ہم find کر سکتے ہیں A into A transpose ٹھیک ہے تو A into A transpose جو find کر سکتے ہیں A transpose into A بھی find کر سکتے ہیں تو A کی جگہ A کی value put کر تے A matrix put کر تے 2 minus 1 3 0 1 0 4 minus 2 minus 3 5 2 minus 1 یہ ہے A matrix اور اس کے ساتھ ہمیں multiply کرنا A transpose کو A transpose ہمارے بس یہ ہے 2 1 minus 3 minus 1 0 5 3 4 2 اور 0 minus 2 minus 1 یہ ہے A transpose matrix اچھا پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دونوں matrices آپ میں multiply بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں تو کیا کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کی number of columns اس کے number of rows کے equal ہونے چاہیے تو اس کا order کیا ہے 3 cross 4 اس کا order 3 cross 4 ہے اور اس کا order کیا ہے 4 cross 3 4 cross 3 ٹھیک ہے تو اس کے number of columns ہیں وہ 4 ہیں اس کے number of rows 4 ہیں تو مطلب کہ یہ دونوں آپس ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں matrices کو ملٹیپلائی کر لیں آپ ٹھیک ہے multiplication کا method ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو اسی طرح سے ملٹیپلائی کرنا ہے matrices کو تو آپ پاس a into a transpose کا result آج گا تو اسی طرح سے a transpose into a b آپ find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے a transpose into a میں کیا ہوگا کہ پہلے a transpose matrix لکھیں گے اور اس کے بعد a matrix لکھیں گے پھر ان کو multiply کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے question number seven آپ خود سے try کریں transpose میں نے find کر دیا اچھا اب ہم آتے ہیں question number eight پہ next question is solve the following matrix equation for x matrix equations دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ہم find کیا کرنا x matrix find کرنا ہے part number one میں اس میں کرتا ہوں part number one میں پہلے matrix a دیا ہوا ہے جو کہ equal ہے two three minus two minus one one اور five کے یہ matrix given ہے اور ساتھ میں ہی ہمیں b matrix بھی given ہے جو کہ equal ہے two minus three one five four اور minus one ٹھیک ہے یہ دونوں matrices ہمیں given ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک اور equation بھی given ہے matrix equation جسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے three x minus two a is equal to b ٹھیک ہے a b اور x جو ہیں وہ matrices ہیں اور three or two constants ہیں ٹھیک ہے یہ ایک equation کی فارم میں ہے تو اس میں ہم نے x matrix find کرنا ہے ٹھیک ہے a اور b تو ہم given equation میں تو ہم x matrix find کرنا ہے data سکتا ہے دیکھیں یہاں پر three x یہاں پر ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے is equal to کیا ہو جائے گا b plus two a ایسے ہی ہو گئے جس طرح algebraic equations ہوتی ہیں ٹھیک ہے b plus two a ہو جائے گا اس کے بعد x جو ہے x کے ساتھ three multiply ہو رہا ہے تو یہاں پر آکر divide ہو جائے گا ٹھیک ہے one by three into b plus two a تو یہاں سے x کی فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم فائنڈ کرتے one by three into b plus two a b کیا ہے ہمارے پاس وہ ہمیں given ہے matrix two minus three one five four minus one یہ b آ گیا plus two into a a بھی matrix ہمیں given ہے وہ بھی ہم put کر دیتے ہیں two three minus two minus one one اور five اچھا اب اس کو ہم simplify کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا one by three تو اس طرح سے ہم نیچے لکھ دیتے ہیں اور یہ جگہ two minus three one five four minus one یہ matrix آ گیا plus two into this تو اس two کو سب elements سے multiply کر جاتے ہیں ٹھیک ہے جس matrix سے یہ multiply ہو رہا ہے تو four six minus four minus two two اور ten سب ہمارے پاس بن گیا matrix سکیلر multiplication کے بعد ٹھیک ہے اب اس کے پاس بریکٹس کے اندر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس دو matrix ہیں جو کہ دونوں add ہو رہے ہیں تو ان کو add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو two plus four is six minus three plus six is three one minus four is minus three ach five minus two is three four plus two is six minus one plus ten is nine تو یہ اب دیکھیں یہ addition کے بعد یہ ہمارے پاس matrix بنا اب one by three جو ہے وہ multiply ہو رہا ہے اس matrix کے ساتھ تو اندر جا کر ہم سب کے ساتھ multiply کر دیتے one by three constant ہے سکر multiplication ہو رہی ہے تو ہم multiply کر دیتے ہیں سب elements کے ساتھ یہ بنجے گا six by three three by three minus three by three three by three six by three اور nine by three ٹھیک ہے تو یہ matrix ہمارے بس بنجے گا اب اس کو ثوڑا سمپلیفائی کر لیتے three two six three one three minus one three one three two and three three so یہ ہمارے پاس matrix x آج ہے ٹھیک ہے اس کے elements ہیں two one minus one one two three یہ ہم نے find کرنا تھا اس question میں ٹھیک ہے اس کا second part وہ بھی بالکل same ہے اس طرح سے بالکل solve کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ خود سے ٹرائے کریں تو question number nine پہ آتے ہیں یہ ہو گیا question number eight اب ہم question number nine پہ آتے ہیں question number nine میں solve the following matrix equations for a وہ بھی ہمیں matrix equation given ہے ٹھیک تو a matrix جب کے ہمیں find کرنا ہے تو matrix equation جو ہے part ہم one کر لیتے part one دو parts ہیں ٹھیک part one میں solve کر رہا ہوں four three two two یہ ایک matrix ہے جس کے ساتھ a matrix multiply ہو رہا ہے اس کے بعد minus ہے اور پھر ایک اور matrix ہے two three minus one minus two is equal to minus one minus four three اور six یہ ایک equation ہے ٹھیک ہے پہلی equation اور اس میں کیا فرق ہے کہ یہاں پر دو matrix آپ میں multiply ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پیچھلے کوثر میں کیا تھا کہ وہ آپ میں add ہو رہے تھے ٹھیک ہے یہاں پر addition بھی ہے لیکن ایک matrix جو ہے وہ دوسرے matrix کے ساتھ multiply رائٹ سیٹ پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو four three two two into a is equal to minus one minus four three six یہ matrix ہے اور یہ minus میں ہے تو ادھر آگے پلس ہو جائے گا two three minus one minus two ان دونوں کو add کر دیتے ہیں تو یہ آج جائے گا one minus one two اور four ٹھیک ہے تو یہاں پر جو matrix ہے four three two two into a دیکھیں وہی case بن گیا ہے کہ دو matrix یہاں پر multiply ہرہے اور رائٹ سیٹ پہ ایک matrix ہے ٹھیک ہے جبکہ ہم نے a matrix کی value find کرنی ہے تو اس case میں اب دیکھیں اب ان matrices کا نام رکھتے تھے خود سے ہی ٹھیک ہے اس کا نام میں b رکھتے تھا ہوں اس matrix کا نام a رکھ دیتا ہوں اور اس کا نام میں c رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو نام جو مرضی آپ رکھ سکتے ہیں اس کا میں b رکھ دی ہے c رکھ دی ہے جبکہ ہم نے find کیا کرنا a matrix find کرنا ہے ٹھیک ہے تو a matrix find کرنے b کو right side پہ جانا پڑے گا ٹھیک ہے b کو right side پہ جائیں گے b inverse بنجے گا اور c سے ہم پہلے رکھیں گے کیونکہ left side b a سے پہلے موجود ہے right side جائے گا اس کے بھی پہلے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ order کا رکھ رہے ہیں باقی چیز بھی inverse find کریں گے b matrix یہ ہے اس کو میں لکھ بھی دیتا بھی matrix ہے 4 3 2 2 اس کا inverse find کریں جو equal ہوتا ہے جو ہم پہلے بھی باہر پر دیکھ چکے ہیں b determinant into adjoint of b equal ٹھیک ہے تو اس کو اس سے b inverse کی value find کریں اس میں boot کر دیں اور c کی value آپ کو پتہ ہے اس کا نام ہم نے c رکھ ہے ٹھیک تو یہاں سے پہلے toh b determinant find کیا جائے گا ٹھیک ہے b determinant وہ آئے گا 8 minus 6 is equal to 2 b determinant اور adjoint of b is equal to آئے گا 2 4 minus 3 2 minus 2 یہ adjoint of b آگیا b determinant بھی آگیا اب اس کو اگر b inverse کے formula میں put کر دیں تو 1 over 2 into 2 minus 3 minus 2 اور 4 ٹھیک ہے یہ آگیا ہم روپس b inverse اب اس میں ہم put کر دیتے ہیں a تو ہم نے find کر نا ہے اس طرح آجائے گا b inverse کی value 1 over 2 into 2 minus matrix ہے وہ equal 1 minus 1 2 4 ٹھیک ہے وہ value put کر دیتے 1 minus 1 2 4 اب یہ دونوں matrices آپس ملٹیپلی ہو رہے ہیں تو ملٹیپلی کر دیتے ہیں 1 by 2 ٹھیک دونوں square matrix ہیں دونوں کا order 2 cross 2 ہے تو یہ آپس ملٹیپلی ہو سکتے ہیں مطلب کہ اس کے number of columns ہیں وہ number of rows کے equal ہیں تو ہم ملٹیپلی کر سکتے ہیں تو یہ بنے گا 2 into 1 2 آگیا plus minus 3 into 2 is minus 6 تو یہ پر یہ minus بن جائے گا minus 6 اچھا اب first row کو second column سے ملٹیپلی کرتے ہیں تو یہ بنے گا minus 2 minus 12 ٹھیک ہے 3 4 12 اچھا اب second row پہ آتے ہیں اس کو first column سے multiply کریں گے تو minus 2 plus 8 اور second row کو second column سے multiply کریں 2 plus 16 اس کو simplify کر لیتے ہیں اب a is equal to 1 by 2 into minus 4 minus 14 6 18 ٹھیک اب 2 جو ہے 1 by 2 جو ہے وہ multiply ہو رہا ہے اس matrix کے ساتھ تو sub elements کے ساتھ multiply کر جاتے ہیں تو یہ بن جائے گا minus 14 by 2 6 by 2 اور 18 by 2 تو یہاں سے divide کر دیں تو یہ result آجائے گا minus 2 minus 7 3 اور 9 یہ matrix A آج ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جو کہ ہم نے find کرنا تھا اسی طرح سے جو ہے second part بھی اس میں بھی A matrix ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی بالکل same ہے بس order کا خیار رکھنا ہوگا باقی method بالکل same ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر 3.2 exercise ختم ہوتی ہے ہمارے ہمارے ہمارے